حج سنت کے مطابق حج کے تین فرائض ہیں نمبر ایک احرام نمبر دو وقوفِ عرفہ یعنی عرفہ میں ٹھہرنا نمبر تین توافِ زیارت جبکہ حج کے چھے واجبات ہیں نمبر ایک وقوفِ مزدلفہ یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا نمبر دو شیطان کو کنکریاں مارنا نمبر تین حج کی قربانی کرنا نمبر چار حلق یا کسر کرنا یعنی بال منوانا یا کتروانا نمبر پانچ سائی یعنی صفہ اور مروہ کے درمیان چکر لگانا نمبر چھے توافِ بھدا یعنی بیت اللہ کے رخصت ہوتے وقت کا تواف تواف کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک توافِ قدوم یعنی آمد کا تواف یہ سنت ہے نمبر دو توافِ زیارت مرکزی تواف یہ فرض ہے نمبر تین توافِ ودا یعنی واپسی کا تواف یہ واجب ہے حج کی تیاری اور اہم امور کی نشاندہی سب سے پہلا کام اگر آپ پر حج فرض ہے اور آپ نے اسے ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالی کی اس نعمتِ عظمہ کی قدر کو محسوس کیجئے اور شکر ادا کیجئے اور حج کے عامال اور اس کا طریقہ سیکھنے میں مشغول ہو جائیے حج پر جانے کے لیے اچھا رفیقِ سفر تلاش کیجئے جو حج کے مسائل جانتا ہو اور سالے بھی ہو پھر پورے سفر میں اس کے مشوروں پر عمل کیجئے روانگی سے قبل تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے سچے دل سے توبہ و استغفار کیجئے اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کا اختہ عظم کیجئے جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہوں انہیں ادا کریں سب سے معاملہ صاف کر لیں معافی مانگ لیں جن امور کی وسیعت کرنی ہو تو وہ کریں یا وسیعت نامہ لکھ دیجئے سفر شروع کرنے سے پہلے نیت کا جائزہ لیجئے کہ نفس و شیطان نے ریاو دکھاوے یا کسی دنیوی نفع کی نیت تو دل میں نہیں ڈال دیں صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل اس کی رضا اور آخرت کے سواب کو مقصد بنائیے حج کی تین اخصام ہیں نمبر ایک افراد نمبر دو قرآن نمبر تین تمتب افراد یعنی مقاد سے صرف حج کا احرام بانا جائے اور صرف حج کیا جائے قرآن یعنی حج و عمرہ دونوں کا احرام بانا جائے اور دونوں کو ایک ہی احرام سے ادا کرنے کی نیت کی جائے کیونکہ یہ طریقہ مشکل ہے لمبے عرصے تک احرام میں رہنے کی وجہ سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کے بدلے میں صدقہ وغیرہ دینا پڑتا ہے اور باس صورتوں میں حج فاسد ہو جاتا ہے اس لیے عوام کو تیسری قسم یعنی تمتع کا مشورہ دیا جاتا ہے تیسری قسم یہ ہے کہ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے پھر آٹھ زلحجہ کو مسجد حرام سے حج کا احرام باندھا جائے اکثر لوگوں کو یہی تیسری صورت آسان لگتی ہے اس لیے تفصیل سے اسی کا طریقہ ذکر کیا جائے پہلے عمرے کا طریقہ پھر حج کا طریقہ بتایا جائے گا اگر کوئی صرف عمرہ کرنے جا رہا ہے تو وہ اسی طرح عمرہ کرے گا جس طرح عمرہ حج تمتعوں میں کیا جاتا ہے پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کے لیے میقات یعنی وہ مقام جہاں سے احرام باندھے بغیر گزرنا جائز نہیں یہ لم لم ہے جہاز میں یہ مقام آنے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے اس لیے بہتر صورت یہ ہے کہ ہوائی جہاز سے جانے والے احرام کی چادریں تو گھر سے باندھ لیں اور نیت و تلبیہ اس وقت پڑیں جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے احرام کا طریقہ جب روانگی کا وقت قریب ہو تو حجامت بنوا لیجئے ناخن تراش لیجئے زیر ناف اور بغل کی صفائی کر لیجئے اور خوب اچھی طرح غسل کر لیں ورنہ غضوحی کر لیجئے اور سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر باندھ لیجئے اور دوسری چادر اوڑی اور اگر مقروب وقت نہ ہو تو اسی حالت میں دو رکعت نفل پڑ لیں اس نواز میں سر چادر سے ڈھانک لینا چاہے اب عمرے کے احرام کی نیت یہاں بھی کر سکتے ہیں اور ہوائی جہاز کے فضا میں بلند ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں جس وقت نیت کرنے کا ارادہ ہو تو چادر سر سے اتار لیجئے اور عمرے کے احرام کی نیت کر لیں نیت دراصل دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں لیکن اگر کوئی کہنا چاہے تو یہ الفاظ کہ لے یا ان کا مفہوم ادا کر لے مبارک مبارک اللہم انی ارید العمرہ فیسر ہا لی وتقبل ہا من اے اللہ میں عمرہ کا احرام بانتا ہوں تو اس کو میرے لئے آسان فرما اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما نیت کے ساتھ ہی مرد کسی قدر بلند آواز سے اور خواتین آواز بلند کیے بغیر آہستہ سے خوش و خضو اور ذوق و شوق کے ساتھ تین بار تلبیہ پڑیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک میں حاضر ہوا اے اللہ تیرے حضور میں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ساری تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں تلبیہ پڑھ کر خوب آجزی سے دعا کیجئے تلبیہ حج و عمرہ کا خاص ذکر اور گویا حاجی کے لیے ترانا ہے اب تلبیہ ہی حاجی کے لیے افضل ذکر ہے جب کسی سے ملنا ہو بلندی پر چڑنا ہو یا نشیب میں اترنا ہو تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور خشیت کی کیفیت پیدا کر کے یہی پڑھتے رہی ہیں خواتین کا احرام خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکھیں ہر قسم کے چپل جوتی بھی پہن سکتی ہے ان کا احرام صرف یہ ہے کہ چہرے پر نکاب کا کپڑا نہ لگنے دیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجہ لگا ہوتا ہے اس چھجے سے نکاب گرا دیں اس طرح پردہ بھی ہو جائے گا اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگے گا احرام کی پابندیاں جب آپ نے احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی نیت کر لی اور تلبیہ کہ لیا تو آپ محرم ہو گئے اور آپ پر احرام کی پابندیاں آئد ہو گئیں اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو آپ کے پاؤں کی پشت پر ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانکنے والا ہو حجامت نہیں بنوا سکتے بلکہ جسم کے کسی حصے کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے ناخن نہیں تراش سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے سابن سے ہاتھ مو نہیں دھو سکتے ہم بستری نہیں کر سکتے بلکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کر سکتے جو اس کی خواہش کو اُبھارنے والی ہو اور جس سے نفس کو خاص لذت ملتی ہو کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے بلکہ اپنے کپڑے یا بالوں سے جون بھی نہیں مار سکتے جدہ ائرپورٹ پر کاغذی کاروائی میں تقریباً بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں نیز یہاں سے فراغت کے بعد آپ کے معلم کا وکیل مکہ مکرمہ جانے کے لیے سواری کا انتظام کرے گا اس میں بھی ایک دن یا دو دن تاخیر ہو جاتی ہے اس لیے صبر و تحمل سے کام لیجئے اور ذکر و عبادت میں مشہول رہیے حدود حرم مرکز جدہ سے مسجد حرام تک کل فاصلہ اسی کلومیٹر ہے جبکہ حدود حرم کی ابتدا سے مسجد الحرام تک فاصلہ تئیس کلومیٹر ہے حدود حرم سے تقریباً دو کلومیٹر پہلے ایک چیک پوسٹ آتی ہے یہاں سے ایک سڑک الگ ہوتی ہے جو غیر مسلموں کے لیے مختص ہے اس پر ایک بورڈ لگا ہے جس پر لغیر المسلمین لکھا ہوا ہے اس سے تقریباً دو کلومیٹر بعد حدود حرم شروع ہو جاتی ہے یہاں سڑک کے دونوں طرف آغاز حدود حرم کی علامت کے طور پر محراب نمہ ستون بنے ہوئے ہیں اور بدایت الحرم کا بورڈ لگا ہوا ہے اس سے چار کلومیٹر آگے سڑک کے اوپر ایک بہت بڑی رحل بنی ہوئی ہے جس کے بارے میں پہلے مشہور تھا کہ یہ آغاز حدود حرم ہے اگر اب بھی کسی کا خیال ہو تو یہ درست نہیں حدود حرم پہنچ کر یوں دعا کیجئے اللہم حادا حرمک و امنک فحرمنی علی النار و آمننی من عذابک یوم تبعث عبادک و جعلنی من اولیائک و اہل طاعتک اے اللہ پہنچا دے گا جو آپ کی رہائش کے لیے معین کی گئی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا سامان اپنے رہائشی مکان میں محفوظ کر کے اور وضو نہ ہو تو وضو کر کے اسی وقت مسجدِ حرام جائیں باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہے داخلے کے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پھر پورے عدب کے ساتھ دائیاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا کریں رب اغفر لی ذنوبی وفتح لی ابواب رحمتک اعتقاف کی نیت کر لیجئے اور دوسرے کو عیزہ پہنچانے سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھیں بیت اللہ پر پہلی نظر جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو راستے سے ایک طرف کھڑے ہو کر تین مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیے اور ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگئے یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے عمرہ دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک تواف نمبر دو سائی ازان سہل کا حرم میں وہ منزل وہ کیفی سماعت مبارک تم کو ازان سہل کا حرم میں وہ منزل وہ کیفی سعادت مبارک تم کو وہ حاج زیارت مبارک تم کو مطاع سعادت مبارک تم کو مبارک 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 تم کو تواف کی تیاری مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے تحییت المسجد نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ تواف کرنا چاہیے مسجد حرام کا تحییہ تواف ہی ہے لہذا دعا سے فارغ ہو کر آپ تواف کی تیاری کر لیں وضو نہ ہو تو وضو کر لیں تلبیہ جو احرام سے شروع ہوا تھا وہ عمرے کا تواف شروع کرنے پر ختم ہو جاتا ہے اس لئے تواف میں اور اس کے بعد حج کا احرام باندھنے تک آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے اب خانہ کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجرِ اسود آپ کے دائیں طرف رہ جائے اس کے لئے پہلے فرش پر سیاہ پٹی بنی تھی اب وہ ختم کر لی گئے اب حجرِ اسود کے بالمقابل سامنے اوپر کی طرف ہری لائٹ لگی ہے اس سے مدد لی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائے تواف کی نیت کر لیں تواف شروع کرنے سے پہلے دو کام کیے جاتے ہیں تواف کے دوران دو کام کیے جاتے ہیں اور تواف کے بعد تین کام کیے جاتے ہیں تواف سے پہلے استقبال اور استلام کرنا ہے تواف کے دوران ازدباع اور رمل ہوگا تواف کے بعد ملتزم پر جانا آبِ زمزم پینا اور دو رکعت واجب تواف پڑنا ہوگی اپنا رخ بیت اللہ کی جانب رکھتے ہوئے دائیں جانب کھسک کر حجرِ اسود کے بالکل سامنے آ جائیے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھئے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد اس عمل کو استقبال کہتے ہیں پھر اگر کسی کو عزا پہنچائے بغیر ممکن ہو تو حجرِ اسود کو استلام کیجئے استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجرِ اسود پر اپنی دونوں ہتھیلیاں اس طرح رکھیں جس طرح سجدے میں رکھی جاتی ہیں اور ہاتھوں کے درمیان حجرِ اسود کو بوسا دیجئے اگر بوسا دینا ممکن نہ ہو تو دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر ان کا رخ حجرِ اسود کی طرف کیجئے اور پشت اپنی جانب اس طور پر رکھیں کہ ہاتھ بالکل حجرِ اسود کے بالمقابل ہوں پھر ہاتھوں کو چوم لیجئے یاد رکھیں کہ بوسا دینا مسنون ہے اگر اجدہام کی وجہ سے عیضہِ مسلم کے بغیر بوسا دینے کا موقع نہ ہو تو بوسا دینا جائز نہیں مبارک ہو سنگِ اسود کے بوسے لبوں کی حلاوت مبارک ہو تم کو وحاجہ زیارت مبارک ہو تم کو مطاعِ سعادت مبارک ہو تم کو مبارک مبارک ہو تم کو مطاعِ سعادت مبارک ہو اس دلام کے بعد چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں اس طرح دائیں کندھا کھلا رہنے دیں اس طرح کرنے کو ازتباع کہتے ہیں یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے یاد رہے تواف باوضو ہونا ضروری ہے وضو کے بغیر تواف صحیح نہ ہوگا اب دائیں طرف مڑ کر تواف شروع کیجئے اب حجرِ اسود آپ کے بائیں طرف ہوگا حجرِ اسود کے استلام یا اشارہِ استلام کے سوا دورانِ تواف خانہِ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں اس کا خصوصی خیال رکھیں تواف کے کل سات چکر ہوتے ہیں حجرِ اسود کے بالمقابل ہری لائٹ سے شروع کر کے دوبارہ جب اس لائٹ پر پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا جس تواف کے بعد سائی ہو اس کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا جاتا ہے رمل کا مطلب ہے کہ اکڑ کر شانیں ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر پہلوانوں کی طرح ذرا تیزی سے چلے باقی چار چکروں میں عام رفتار سے چلیے عمرہ کے تواف کے بعد کیونکہ سائی بھی ہے اس لیے اس میں رمل کیجئے یہ حکم مردوں کے لیے ہے خواتین رمل نہ کریں بلکہ عام رفتار سے چلیں رکنِ یمانی تواف کرتے ہوئے جب رکنِ یمانی یعنی بیت اللہ کا وہ کونہ جو تواف کے دوران حجرِ اسود سے پہلے آتا ہے اس پر پہنچیں تو اگر دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر ممکن ہو تو اس پر دونوں ہاتھ یا صرف دائیں ہاتھ لگائیں صرف بائیں ہاتھ نہ لگائیں اور آگے بڑھ جائیں رکنِ یمانی کو ہاتھ لگا کر چوبنا ثابت نہیں اس سے اجتناب کریں بہت سے لوگ رکنِ یمانی کا حجرِ اسود کی طرح استلام کرتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور قابلِ ترک ہے رکنِ یمانی سے حجرِ اسود کے درمیان یہ دعا مسنون ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ہر چکر کے اختتام پر جب آپ حجرِ اسود پر پہنچیں تو اپنے آپ کو اور دوسروں کو عذا دیے بغیر ممکن ہو تو حجرِ اسود کا استلام کیجئے ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کر کے ہاتھ چون لیں اس طرح تواف میں کل آٹھ مرتبہ حجرِ اسود کا استلام یا اشارہ ہوگا یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تواف کے شروع میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں بعض لوگ ہر چکر میں حجرِ اسود پر پہنچ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ جہالت ہے اس سے اجتناب ضروری ہے دوسری بات یہ کہ تواف کے دوران کوئی مخصوص دعا کا تعام ضروری نہیں جو دعا یاد ہو مانگتے رہیں یا صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہیں یہ دعا مسنون ہے یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں اگر کوئی بلکل خاموش رہے تو یہ بھی جائز ہے معلمین جو اجتماعی طور پر دعا پڑھاتے ہیں اور حاجی غلط سلط پڑھتے ہیں یا دعا کے کتابچوں میں سے دیکھ کر جیسے تیسے پڑھتے رہتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے تواف پورا کرنے کے بعد اجتباع ختم کر دیجئے یعنی دونوں کندھے دھاپ دیجئے اب مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کے پیچھے قریب ترین جگہ جہاں اتمنان سے نماز پڑھ سکیں دو رکت واجب تواف ادا کیجئے اور دعا کیجئے اگر رش کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ دو رکت پڑھ سکتے ہیں خیال رہے کہ یہ مکروہ وقت نہ ہو تواف سے فارغ ہو کر دو رکت سے پہلے یا بعد میں اگر بسہولت بغیر کسی کو عیزہ پہنچائے ممکن ہو تو ملتظم یعنی بیت اللہ کی دیوار کا وہ حصہ جو حجرِ اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے وہاں پر آئیں اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں یہ قبولیتِ دعا کا خاص مقام ہے ملتظم پر دعا کرنے کے بعد حرم میں جگہ جگہ رکھے ہوئے کولروں سے بیٹھ کر زمزم بیئیں اگر حجوم کی وجہ سے بیٹھ نہ سکیں تو کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر تین سانس میں خوب جی بھر کر زمزم بیجئے اور یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل لداء سائی تواف عمر کا پہلا عمل تھا جو آپ کر چکے اب دوسرا عمل صفا و مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگانے کا ہے جسے سائی کہتے ہیں اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لیجئے سائی باوضو سنت ہے پھر حجرِ اسود کے سامنے آ کر استلام یا اشارہ استلام کیجئے یہ آپ کا نوہ استلام ہوگا اس کے بعد مسجدِ حرام سے باب السفا سے باہر نکلئے یہ مستحب ہے کسی اور دروازے سے بھی نکل سکتے ہیں صفا میں اتنے اوپر چلئے کہ بیت اللہ نظر آسکے اگر حجوم یا ستون کی وجہ سے بیت اللہ نظر نہ آسکے تو کوئی حرج نہیں اب قبلہ رخ کھڑے ہو کر سائی کی نیت کریں پھر اللہ کی حمد و سنہ کے بعد خوب دعا کریں دعا کے بعد صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں جب سبز ستونوں کی قریب پہنچیں تو مرد حضرات درمیانی رفتار سے دوسری طرف کے سبز ستونوں تک ہلکا ہلکا دوڑیں خواتین اپنی اصلی حالت پر چلتی لیں مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر پھر دعا کیجئے یہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا یہ ایک چکر مکمل ہو گیا پھر مروہ سے صفا کی طرف چلیے اور سبز ستونوں کے درمیان مرد حلکی دوڑ لگائیں جبکہ خواتین معمول کے مطابق چلیں جب صفا پر پہنچیں گے تو یہ دوسرا چکر مکمل ہو گا اسی طرح تیسرا چکر مروہ پر چوتھا چکر صفا پر پانچوں چکر مروہ پر چھٹا چکر صفا پر ساتوں چکر مروہ پر ختم ہو گا ہر چکر میں مرد سب ستونوں کے درمیان ہلکا ہلکا دوڑیں گے اور خواتین معمول کے مطابق چلیں گے اسی طرح جب بھی صفا یا مروہ پر پہنچیں تو قبلہ رخ ہو کر خوب دعا مانگیں اس کے بعد اگر مکروح وقت نہ ہو تو دو رکعت شکرانے کے عدا کریں یہ عمل مستحب ہے حلق یا قصر سائی کے بعد مردوں کے لیے بہتر ہے کہ پورے سر کے بال منڈوائیں خواتین سارے سر کے بال انگلی کے پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ قطروائیں مردوں کے لیے بال منڈوانا افضل ہے قصر کی بھی گنجائش ہے یعنی پورے سر کے بال انگلی کے پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ قطروائیں کینچی سے صرف سر کے چند بال قطروانا ہنفی محرم کے لیے ہرگز کافی نہیں اس سے اجتناب کریں ورنہ دم واجب ہوگا ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ سائی ختم کریں گے تو وہاں پر کچھ لوگ کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور چند بال کات کر پیسے لے کر چلے جاتے ہیں اس طرح بال کاتنے سے آپ کا احرام ختم نہیں ہوگا لہذا کسی حلاق سے سارا سر منڈوائیں یا پھر قصر پوری کروائیں حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اب غسل کریں کپڑیں پہنیں اور گھر کی طرح رہیں دل و جان سے اللہ کا شکر کریں کہ اس نے عمرے کی سعادت دی اور بقیہ ایام اس کی رضا کے مطابق گزاریں جو حضرات حج کرنے آئے ہیں وہ مکہ میں قیام کریں گے اور آٹھ زل حجہ کو مکہ سے ہی حج کا احرام باندیں گے لہٰذا جو وقت بچے اس میں ذکر و تلاوت اور نوافل ادا کریں یہ بات مدد نظر رکھئے کہ نفلی تواف میں جو عمرہ کے بغیر کیا جائے اس میں ازدیباؤ رمل نہ ہوگا نہ اس کے بعد صفاؤ مروع کی سائی ہوگی البتہ تواف کے ساتھ سکروں کے بعد دو رکعت واجب تواف ضروری ہے حج کے پانچ دن آٹھ زل حجہ حج کا پہلا دن حج و احرام کی تیاری آٹھ زل حجہ کی رات کو حج شروع کرنے اور منہ جانے کی تیاری مکمل کر لیجی سر کے بال سماریے موچھیں کاریے زیر ناف اور بغل کے بال صاف کر لیجی آٹھ زل حجہ کی صبح غسل یا وضو کر کے احرام باندھ لیجی جس کا طریقہ مردوں اور عورتوں کے لیے عمرہ کے دیان میں گزر گیا مکرو وقت نہ ہو تو مرد حرم شریف میں آ کر سر ڈھاپ کر دو رکعت نفل ادا کریں خواتین یہ نفل گھر پر ہی پڑھیں نفل سے فارغ ہو کر اپنا سر کھول دیجیے اور دل سے نیت کیجئے اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں درج زیل الفاظ میں کر سکتے ہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی اس کے بعد تین مرتبہ تلویہ کہیے اور دعا کیجئے اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں ان کی تفصیل عمرہ کے بیان میں گزر چکی ان کا خیال رکھیے لحبیک اللہم لحبیک لحبیک لا جریک لحبیک انہا الحمد والنعمت لکا والمرہ منہ روانگی احرام بند چکا اب آپ چار پانچ دن کا ضروری سامان ساتھ لیجئے اور منہ روانہ ہو جائیے منہ جانے کے لیے معلوم کی طرف سے گاڑیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے مگر عموماً حجوم کی وجہ سے گاڑیوں پر جانے میں وقت بہت سرف ہوتا ہے اور گاڑیوں پر بیٹھے بیٹھے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں منہ مکہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے پیدل جانا بھی کچھ مشکل نہیں اگر حمد ہو تو بہتر یہی ہے کہ پیدل جائیں راستہ بھر زیادہ سے زیادہ تلبیہ اور ذکر جاری رکھئے منہ میں آٹھ زلحجہ کا دن اور آنے والی رات یہاں گزارنا ہی بس ایک عمل ہے نمازوں کے وقت نمازیں باجمات پڑھنے کا احتمام کیجئے دعائیں کیجئے حج کے مسائل کی کتاب سنتے اور سناتے رہیے علماء سے سیکھنے کا احتمام کیجئے اور دوسروں کو بھی آمال خیر کی ترغیب دیجئے نو زلحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی اثر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے مرد باعواز بلند اور خواتین آہستہ کہنے کا احتمام کریں تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نو زلحجہ حج کا دوسرا دن عرفات روانگی نوزل حجہ کو طلوع افتاب کے بعد عرفات روانہ ہو جائیے عرفات منہ سے تقریباً چھے میل دور ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے یہ فاصلہ پیدل دے کرتے ہیں اگر آپ اس کی حمد کر سکیں تو بہت بہتر اور اگر حمد نہ ہو اور اندیشہ ہو کے تکان کی وجہ سے ذکر و عبادت میں نشات اور خوشدلی نہ رہے گی تو بہتر ہے کہ سواری بڑھ جائیں راستے میں تلبیہ احتمام سے پڑھتے جائیں اگر آپ زوال سے پہلے عرفات پہنچ گئے تو بقدر ضرورت زوال تک آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں زوال کے قریب اٹھ کر ممکن ہو تو غسل کیجئے ورنہ وضو کر لیں وقوفِ عرفات زوال ہوتے ہی وقوف شروع کر دیجئے اور غروبِ آفتاب تک جاری رکھئے حدودِ عرفات کا خیال رکھئے مسجدِ نمرہ کا کچھ حصہ حدودِ عرفات میں داخل نہیں نواقف لوگوں کو بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ اس حصے میں وقوف کرتے ہیں اگر کوئی شروع سے آخر تک اسی حصے میں رہا تو اس سے حج کا رکھنے اعظم یعنی وقوفِ عرفات چھوٹ گیا اور اگر غروب سے پہلے حدودِ عرفات سے باہر نکل آیا تو دم لازم ہوگا وقوفِ عرفہ کے دوران تلبیہ توبہ استغفار دعا اور ذکرِ مسنون پڑھنے اور الہاہو زاری میں وقت گزاریے اسی کو وقوف کہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے اور بیٹھ کر بھی جائز زہر و عصر کی نماز عرفات کی مسجدِ نمرہ میں زہر و عصر کی نماز زہر کے وقت میں ایک ساتھ با جماعت ادا کی جاتی ہے مگر بعض اوقات حجوم کی وجہ سے آدمی اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے اور نماز کے بعد سارا وقت ان کی تلاش میں لگ جاتا ہے نیز کبھی کبھی وہاں کے آئمہ حضرات مسافر نہ ہونے کے باوجود قصر کرتے ہیں یعنی دو رکعت پڑھتے ہیں جو حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں اس لیے آپ زہر کی نماز زہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ازان و تکبیر کے ساتھ الگ با جماعت ادا کیجئے مزدلفہ روانگی غروب افتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ کہتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیے اگر غروب افتاب سے پہلے چلا جائے گا تو دم دینا پڑے گا نماز مغرب و عشاء مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز ملا کر عشاء کے وقت میں ادا کیجئے دونوں نمازوں کے لئے صرف ایک ازان اور ایک اقامت کہیے پہلے مغرب کے فرض باجمات ادا کیجئے پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھئے اور اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض ادا کیجئے پھر مغرب کی دو سنتیں پھر عشاء کی دو سنتیں اور وطر پڑھئے نفل پڑھنے کا اختیار ہے اگر کوئی مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں مغرب کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہ ہوگی مزدلفہ پہنچ کر اس کا دہرانہ واجب ہوگی یہ بڑی مبارک اور فضیلت والی رات ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت تلبیہ و دعا کا احتمام کیجئے ضرورت ہو تو کچھ آرام بھی کر لیجئے دس زل حجہ حج کا تیسرا دن نماز فجر اور وقوف صبح صادق ہونے پر اذان دے کر سنتیں پڑھ کر فجر کی نماز اول وقت میں باجماعت ادا کیجئے اور پھر وقوف کیجئے یعنی سورج نکلنے کے قریب تک تسبیح و تقدیس تکبیر و تحلیل حمد و سنہ اور دعا و استغفار میں مشغول رہیے مستحب یہ ہے کہ رمی کے لیے یہاں سے ستر سے کچھ زیادہ کنکریاں اٹھا لیجئے منہ واپسی جب سورج نکلنے کا وقت بلکل قریب آجائے تو منہ روانہ ہو جائیے منہ مزدلفہ سے تین میل دور ہے صبح کے تھنڈے وقت میں یہ راستہ آسانی سے پیدل تے کیا جا سکتا ہے شوق و محبت اور عظمت و حیبت کی کیفیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے جائیے راستے میں ایک نشیبی جگہ وادی محسر آئے گی یہاں اب رہا کا لشکر ہلاک ہوا تھا یہاں سر جھکائیے اور اللہ تعالی کی عظمت و قدرت کا استہزار کیجئے اور عذابِ الہی سے ڈرتے ہوئے تیزی سے نکل جائیے جمعرہ اقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی منہ پہنچ کر سب سے پہلے جمعرہ اقبہ کی رمی کیجئے تلبیہ جو آپ نے آٹھ زلحجہ کو شروع کیا اور اب تک برابر پڑھتے رہے آج جمعرہ اقبہ کی رمی کی ابتدا کرتے ہی اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اب تلبیہ بند کر دیجئے اور دوسرے اذکار سے زبان کو تر رکھیے آج یعنی دس زلحجہ کو صرف اسی ایک ہی جمعرہ کی رمی کی جاتی ہے جو زوال سے پہلے کرنا افضل ہے رش ہونے کی بنا پر زوال کے بعد حتیٰ کہ رات میں بھیگ کی جا سکتی ہے سات کنکریاں ہاتھ میں لے کر جائیے اور ستون سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر دائیں ہاتھ میں شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نچلے حصے پر مارتے جائیے کنکری کا ستون کے گرد قائم احاتے میں گرنا کافی ہے ستون کو لگنا ضروری نہیں ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور یاد ہو تو یہ دعا پڑھئے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے اللہم مجعل حج مبرورا و ذنب مغفورا رمی سے فارغ ہو کر دعا کے لئے نہ ٹھیریے دعا کیے بغیر اپنے خیمے میں چلے آئیے اور قربانی کی تیاری کیجئے مبارک ہو تم کو مبارک قربانی آپ حج تمتو کر رہے ہیں تمتو یا کران کرنے والے حاجی پر بطور شکر حج کی قربانی واجب ہے عید کی قربانی جو ہر صاحب نصاب پر جو مقیم ہے واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے حلق یا قصر اگر آپ نے قربانی خود منامے کی ہے یا کسی سے کروائی ہے اور قربانی ہونے کا مکمل یقین ہو چکا ہے تو مرد پورے سر کے بال منوائیں یا سر کے بال انگری کے پورے سے کچھ زیادہ مقدار میں کتروائیں مگر حلق افضل ہے خواتین پورے سر کے بال مذکورہ مقدار میں کتروائیں ان کے لیے یہی افضل ہے اور چوتھائی سر کے بال کتروانا واجب ہے اس لیے چوتھائی سر کے بال اتنی مقدار میں کٹ جانے کا اتمنان کر لیں کہ چوتھائی سے کم کٹے ہوں تو عورت احرام کی پابندیوں سے آزاد نہ ہوگی حلق یا قصر کے بعد ہم بستری کے علاوہ احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جائیں گے توافظ زیارت حلق یا قصر سے فارغ ہو کر غسل کرنا چاہیں تو غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر یا احرام کی چادروں ہی میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ مکم کرمہ روانہ ہو جائیے اور توافظ زیارت کیجئے توافظ زیارت وقوف عرفہ کے بعد دوسرا اہم رکن ہے اس کا وقت حلق سے فارغ ہونے کے بعد سے بارہ زلحجہ کے غروب آفتاب تک ہے اگرچہ افضل یہی ہے کہ آج یعنی دس زلحجہ ہی کو کر لیا جائے اگر دس زلحجہ کو تھکان اور حجوم کی وجہ سے مشغل ہو تو گیارہ یا بارہ کو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں توافظ زیارت کا طریقہ وہی ہے جو عمرے کے بیان میں تفصیل سے گزر چکا چونکہ اس تواف کے بعد آپ کو سائی بھی کرنی ہے اس لیے اس میں بھی ازدباع یعنی دائیں کندھا کھلا رکھنا اور پہلے تین چکروں میں رمل ضروری ہوگا سائی تواف اور اس کے متعلقات یعنی دو رکعت نماز تواف ملتزم پر دعا زمزم پینے اور دعا مانگنے سے فارغ ہو کر پھر حجرِ اسود کا استلام یا اشارہ کر کے صفہ و مروہ کی سائی کیجئے سائی کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کی سائی میں بیان ہو چکا سائی سے فارغ ہو کر منہ واپس آجائیے اور رات منہ ہی میں گزاریے نیچے نمازِ بشاقِ تاعہ مبارک تم کو حاج گیارہ زلحجہ حج کا چوتھا دن جمرات کی رمی گیارہ زلحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پہلے جمرہ اولہ پھر جمرہ غستہ اور اس کے بعد جمرہ اقبہ بر سات سات کنکریاں ماریے جمرہ اولہ اور جمرہ غستہ کی رمی سے فارغ ہو کر ذرا آگے بڑھ کر ایک طرف ہو کر قبلہ روح کھڑے ہو کر خوب خوب دعا مانگیے اس موقع پر قبولیت دعا کی خاص امید ہے مگر جمرہ اقبہ بر رمی کے بعد دعا نہیں ہے یہ رمی زوال کے بعد غروبِ آفتاب سے پہلے سنت ہے مگر حجوم کی وجہ سے بوڑھوں بیماروں اور خواتین کو شدید مشقت کا اندیشہ ہو تو غروبِ آفتاب کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے بلکہ اس خطرے سے نوجوانوں کے لیے بھی تاخیر کرنے میں کوئی کراہت نہیں بارہ زلحجہ حج کا پانچمہ دن جمرات کی رمی زوال کے بعد غروبِ آفتاب سے پہلے تینوں جمرات پر سات سات کنکریاں ماریے اس میں وہی تفصیل پیش نظر رکھئے جو اوپر گیارہ زلحجہ کے بیان میں گزر گئے قیام کا اختیار اور رمی بارہ زلحجہ کی رمی کے بعد آپ کو اختیار ہے خواہ منہ میں قیام کریں یا مکہ مکرمہ واپس آ جائیں اگرچہ افضل یہی ہے کہ قیام کریں اور تیرہ زلحجہ کی رمی کر کے مکہ مکرمہ واپس آئیں لیکن اگر آپ کو تیرہ زلحجہ کی صبح منہ ہی میں ہو گئی تو یہ رمی بھی واجب ہو جائے گی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کر کے واپس آنا ہوگا مکہ معظمہ کا قیام حج سے فارغ ہو کر اگر کچھ روز مکہ مکرمہ میں قیام کا موقع مل جائے تو اسے بہت بڑی غنیمت جانیے اور اس کی قدر کیجئے دن رات جس قدر ہو سکے نفلی تواف کیجئے اپنے والدین کی طرف سے اپنے اساتذہ اور خاص محبین اور محسنین کی طرف سے نفلی تواف کریں توافِ ودا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کا حج مکمل کرا دیا اب حج کے عامال میں سے کوئی عمل باقی نہیں رہا بس اتنا عمل باقی ہے کہ جب مکہ معظمہ سے رخصت ہونے لگیں تو ایک رخصتی تواف کر کے جائیں اسے توافِ ودا کہتے ہیں اور یہ بیرونی حاجیوں کے لئے واجب ہے اس کا طریقہ عام نفل تواف کی طرح ہے نہ اس میں ازدباؤ رمل ہے اور نہ اس کے بعد سائی تواف سے فارغ ہو کر جی بھر کر زمزم پیجئے پھر ملتزم پر آئیے اور کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر موقع ہو تو ودا اور رخصت ہی کی نیت سے اس سے لپٹ لپٹ کر خوب روئیے آہو زاری کیجئے اپنے رب سے حج کی مقبولیت مانگئے مغفرت مانگئے اللہ کی رضا مانگئے اپنے لئے اپنے والدین اساتذہ مشائخ اور پوری امت کے لئے مانگئے بلک بلک کر مانگئے مسجد حرام و بیت اللہ کے آداب اور حقوق کے بارے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگئے اور سنت کے مطابق مسجد حرام سے مکنے مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائی مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائی مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائی وزوط عبادت مبارک ہو تم کو بحاد جو زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مبارک مبارک ہو تم کو مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو دعا ہے یہ کیفی کے قلبِ حزیقی دعا ہے یہ کیفی کے قلبِ حزیقی یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو دعا ہے یہ کیفی کے قلبِ حزیقی یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو مطاعِ سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو مطاعِ سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مطاعِ سعادت مبارک ہو تم کو دعا ہے یہ کیفی کے قلبِ حزیقی یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو مبارک مبارک ہو تم کو مبارک ہزارت مبارک ہو تم کو مبارک مبارک هزارت مبارک ہو تم جاند